زندگی کو جینے کا سب سے سمجھدار طریقہ کیا ہے اور سب سے بے وقوقوں والا طریقہ کیا ہے زندگی کو جینے کا اگر اس کو دوسرے وی میں بولوں تو اس دنیا میں سب سے سمجھدار انسان کون ہے اور سب سے بے وقوق کون ہے 99.99% ویسے کھچروں میں آئیں گے دیکھیں تو 0.01% ہے جو سمجھداروں میں آ سکتے ہیں اور وہ چوئیس ابھی ہے آپ لوگ کے ساتھ تو ابھی یہ چوئیس لے سکتے ہیں ایک بار اس کیٹیگری میں آگئے تو وہاں سے وہاں شیفت ہونا is almost next to impossible جو بندہ یہ مان لو کہ اگر پوری زندگی میں خوش رہا تو کیا اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سب سے سمجھدار ہے یا اس کو کہیں گے سب سے سمجھدار جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جس نے نوبل پرائز جیتا ہے یا یہ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن اندر سے لائف فرسٹریٹ ہے سمجھ گئے ایک ہے دنیا کی نظر میں وہ سکسیسول ہو گیا لیکن اندر سے جو پوری لائف اگر آپ دیکھو گے مطلب جو اندر سے جو خوشی ہونی چاہیے تھی ہے جو مستی ہونی چاہیے تھی لائف میں کوئی مزا نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں ایک ڈیپ سیٹسفیکشن نہیں ہے لائف میں ابھی آپ کے پاس خوش ہونے کے لئے کیا کل بہت بڑا ریزن ہے یا نہیں ہے کیا ریزن ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ باتیں جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھدار انسان ہے جو نہیں سمجھ سکتا ہے وہ بے وکوف ہے وہ کچھا ہے وہ بھاگے گا ریس میں آپ سمجھ گئے نا وہ ریس میں ہی بھاگتا رہے گا مرتے دبتا اب یہ اب یہ اب یہ وہ اپنی خوشی کو پوسپون کرتا رہے گا خوش کبھی نہیں ہوگا تو اب ایک لائن میں بولوں گا اس کو بڑے دھیان سے سننا اگر یہ آپ کو سمجھ آئینا تو مزا آ جائے گا اسے ایج میں سپیشل دل سے جو میں چاہتا ہوں نا مطلب جب آپ لوگو دیکھتا ہوں اسے ایج میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے خوش رہو اپنی بولی لائف میں جس کی کوئی حد نہیں ہے ملدہ مجھے بھی جو خوشیاں نہیں ملی ہیں because of whatever reasons وہ ساری خوشیاں آپ کو مل جائے کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں دکھ کا نام و نشان نام ہو دکھ ہو تو اوپر اوپر ڈیول پہ ہو اوپر اوپر آس رہے ہو رہو رہے ہو whatever اوپر اوپر ہو اوپر اوپر تو چلے گا نا لائف ہے تو چلے گا کبھی کوئی problem آ جائے گی کبھی failure آ جائے گا کبھی کچھ ہو جائے گا کبھی کوئی accident ہو جائے گا کبھی health سے related وہ ساری ٹھیک ہے اوپر اوپر چلتا ہے کہ اندر سے ایک satisfaction بنی رہے ہو تو آپ جان سے سننا جو چیز میں بولنے والا ہوں اس کو اپنے اندر تک جانے دے گا یہی آج کے session کا ground ہے اسی کے base پہ ہم آگے بڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس میں ہے اس طرف ہمارا جان نہیں اس کی ہماری لائف میں کوئی importance نہیں ہے صرف جو نہیں ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ سکتا ہے جو آپ پانا چاہتے ہو جو آپ کو بہت important لگ رہا ہے وہ کچھرا ہے اس کے سامنے جو ابھی آپ کے پاس میں ہے لیکن آپ اس کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہو رہے تو جب کچھرا جو آپ کو بہت important لگ رہا ہے جب وہ مل جائے گا تو کیا کھا خوش ہو گئے بدبو آئے گی اس میں سے کچھرا میں سے تو بدبو ہی آئے گی نا تو جو flaws ابھی ہیں آپ کی لائف میں جب اس سے خوش نہیں ہو رہے خوشبو سے خوش نہیں ہو رہا کہ بدبو سے کیا خاک خوش ہو گا تو ہمیں صرف اس کی importance نہیں ہے جو ابھی ہمارے پاس میں ہے جیسے ابھی آپ کے لئے سب سے ادا important کیا ہے ابھی ایسا کیا ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ career اس کا دھیان سے سمجھنا جو چیز میں بول رہا ہو ایسا تو آپ کے mind میں feed کر دیا گیا ہے ابھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے لئے سب سے important ہے آپ کا career میں کہتا ہوں بکواس سب سے important ہے پہلے یہ سمجھنا کہ actual میں life میں سب سے important کیا ہے چلو career میں جو بھی آپ سوچ رہے ہو جس بھی حد تک سوچ رہے ہو اس کا سو گناہ آپ کو مل گیا لیکن کچھ ایسا ہے جو ابھی آپ کے پاس میں وہ چلا گیا ہے ہاتھ سے کیا ہے ایسا آپ نہیں سمجھاتی نا کتنی تم سمجھائے گی جب health ہاتھ سے نکل جائے گی ابھی آپ لوگ کے پاس میں health ہے بھیانک بیماری ہے یہاں پر جان لے با بیماری لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی لگ سکتی اگر وہ لگ جائے اور دوسری طرف سے آپ career میں پیسے میں پتہ نہیں کیا کیا مل جائے اس کی کیا importance کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے important کیا ہے آپ کے مرتے دم تک کیا یہ کبھی بھی importance اس کی change ہونے والی ہے مرتے دم تک تو جو بھی آپ career choose کرنے والے ہو اس کا آپ کی health سے کیا connection کبھی سوچتے ہیں ہم ایسا نہیں سوچتے کیوں نہیں سوچتے تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لے سب سے important کیا ہے آپ آج جس age group میں ہو جو بھی آپ کہہ رہے ہو میرے لے سب سے important ہے میرا career جس career کی height پہ آپ پہنچنا چاہتے اس height پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے مان لو اس کی age ہے 45 سال 50 سال ایک امپنی کا CEO بن گیا ہے اس سے اوپر آپ کیا بنو گئے جی chairman بن جاؤ گے چلو ٹھیک ہے anyhow تو آپ سمجھ پا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اگر اس بندے کو یہ option دیا جائے کہ تیرے پاس جو ہے وہ ملا ان کو یعنی کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہو آپ کو اور آپ کے پاس جو ہے وہ ملا ان کو کیا لگتا ہے وہ accept کریں گے اس ڈیل کو یا نہیں کریں گے سمجھدار ہوں گے تو کر لیں گے اور اگر آپ بے وکوف ہوگے آپ اس ڈیل کو accept کر لوگے سمجھ گئے ہیں آپ مہامورک ہوگے تو آپ کہو گے ہاں ٹھیک ہے میں accept کر لیتا ہوں یعنی کہ کیا میری ابھی age ہے میں مان لوگ 15-16 سال میری age ہو جائے گی 40 سال اور میرے کو وہ سب کچھ مل جائے گا بس health نہیں ہوگی ایسے لوگ جن کو آپ بہت successful بولتے ہو ان کی health کو اپنی health سے compare کرو آپ کی health better ہے ان کی health better ان کو تو یہ بھی نہیں بتا کہ رات کو سوئیں گے سوپر اٹھیں گے اٹھیں گے کولیسٹرول بڑا بڑا ہے بی پی بڑا بڑا ہے ڈیابیٹیس کی گولیاں کھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کیا پڑا ہے اسی لئے تو ہماری پوری لائف اس کے آس پاس میں revolve کرنی چاہیے ہمارے سارے ڈیسیجنز کا center point health ہونا چاہیے کیونکہ health کا ڈریک کنیکشن کس سے ہے بلکل کلوز کنیکشن happiness سے کیونکہ اس کی importance آپ کو تب سمجھ آئے گی میری اس بات کی گہرائی تب سمجھ آئے گی جب آپ کی health کی دھجیاں اڑ چکی ہو یعنی کہ آنے والے پاندس سال بعد اپنا کریئر 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 کر کے سمجھ گئے گا تب لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ ساتھ تب میری یہ بات آپ کو سمجھ آئے گا لیکن اگر آپ سمجھ آگئی تو کیا ہوگا اس health کو آپ مینٹین کر رہا ہوں اپنے ڈیسیجنز کو اس طریقے سے چوز کرو گا کہ میرے اس career کا health سے کیا کرنے دوسرا relationships یہ ابھی ہو سکتے آپ کو سمجھ نہ آئے کیونکہ ابھی کیا ہے کہ ہم relationships کی negative side کو دیکھتے ہیں لیکن اگر کل آپ کے پیرنٹ میں کسی ایک کی پتوان نہ کرے اگر ڈیتھ ہو جائے تب آپ کو ان کی امپورٹنس سمجھ آئے گی جو وہ کیا تھے ہیں اگر صح کیا رہا ہوں تو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے جب ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس پہ تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے ایسی health اگر چلی گئی تو کل آپ کو امپورٹنس سمجھ آئے گی بیٹا آپ تو چھے مہینے رہ گئے پیسے سے گاڑی شروع ہو رہے گا پیسے پہ ہی ختم ہو رہے گا اور یہ بے وکوفو والا طریقہ ہے کوئی سمجھدار طریقہ نہیں ہے لیکن اگر center point a health اس کا مطلب آپ سے سمجھدار اور کوئی نہیں ہے but وہ ہوگا کیسے that should be the question کیسا کیسے ہو کہ ہمارے mind میں health ہمیشہ top priority پہ رہے اگر ہے in every moment of your life you are thankful for what you have got اب مانگ نہیں رہے ہوگا کہ مجھے اچھی health چاہیے ابھی آپ کے پاس پہ ہے so can't you be thankful for it اگر آپ یہ پریئر آپ کے اندر چلتی ہے تو وہ کتنی اچھی پریئر ہے کہ thank god for my health میرے پاس میں مجھے اچھی health ہے I am thankful for it thank you thank you آپ نے مجھے اچھی health دیتی thank you آپ نے مجھے اچھا mind دیتی ایسے ہی جو health میں ابھی میں نے لگایا اسی کو آپ لگا دو پیرنٹس میں یہ نہیں کہ بھگوان ایسے تو میرے پیرنٹس بڑے اچھے ہیں لگے میرے پاپا انہوں کو غصہ آنا تھوڑا سو کام ہو جائے تو میری life بہت بڑیا ہو جائے کہ کیا مانگ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کیونکہ جو نیچر ہے وہ تو ایسے ہی رہنے والا ہے تو آپ کبھی خوش ہو نہیں سکتے ان کے اندر کوئی نا کوئی positive quality تو ہوگی کچھ تو اچھا ہوگا آپ کے فادر میں آپ کی مدر میں ایسا نہیں ہو سکتا کچھ بھی اچھا نہ ہو تو ان کی اچھائی کو یاد کر کے اگر ایسے آپ کے اندر ہی چلتا چلا جائے کیونکہ جب بھی کوئی چیز روٹین بن جاتے ہیں تو بورن ہو جاتے ہیں جیسے صبح صبح آپ کے گھر والے بولتے ہوں گے پریئر کرنے کے لئے تو وہ تو پھر اتنی جلدی ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں مطلب ہے جسے کوئی کام ہے کام بھی ایسا جو برڈن ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ جو پریئر جس کی میں بات کر رہا ہوں گے ریل پریئر بتا رہوں میں آپ کو کیا ہوتی ہے ریل گراتیٹی ہوگا ریل تھانکفلنس اس کی کیا ویلیو ہے وہ اگر آپ سمجھ جاؤ تو ہونیسلی بول رہا ہوں آپ سے زیادہ سمجھدار انسان اس پریئی دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اگر اس کو نہ سمجھ پاؤ آپ سے بڑا بیوکب کوئی نہیں ہے کیوں کیوں؟ اگر آپ کے پاس میں ہے اگر آپ اس سے خوش نہیں ہو تو آپ زندگی میں مرتے دم تک خوش نہیں ہو سکتے ابھی ڈگری نہیں ہے تو ابھی دھیان سارا ڈگری کی طرف ہے ڈگری مل جائے گی اس کے بعد میں نوکری نہیں ہے تو دھیان سارا ڈگری کی طرف ہے نوکری مل جائے گی تو کمپنی میں پولیٹکس ہے پرابلمز ہیں تو سارا دھیان اس کی طرف ہے ایک طریقہ یہ ہے زندگی چینل دوسرا کیا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں بین لب ویڈس فیلی وف تھانکفلنس in every single moment of your life just be thankful forever آپ دیکھو کہ بہت کچھ ہے جب just be thankful جات کچھ ہے mit دیکھو کہ了 دیکھو کہ呼 حس nazی دیکھو کہ وتراک備 شکری KAT بگوں یہassedہ تیکھو کہ تیکھو دیکھو کہ دیکھو کہ تکھو کہ between 크 st اس کیا آہا ہے کہ تھانکی بھینکی وہ کی طرح چھرے چلنا چکی ہے جو مانتر ہوتا ہے یہ اس کیی مانتر ہے تینکیویں عنھے ہے یہ ہے آپ کو پیسفلیونہ جب ہمارے بھی پیسفل جاتا ہے کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اس کو خوشی بولتے ہیں کہ خوشی سمجھ آگئی کیا ہوتے ہیں یہ خوشی موسیقی موسیقی